نون لیگ انتخابی مہم پر سرگرم امیدواروں کے انٹرویوز اور ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ قائد نون لیگ نواز شریف کی زیرہ صدارت مارڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس شہباز شریف مریم نواز اور رانہ سناولہ سمیت دیگر قائدین شریک ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے ڈیپٹی بیرو چیف لاہور حسن رزا سے جی حسن رزا بلکل مسلم لیگ نون کے جانب سے پارلیمانی بورڈ کے کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہو رہا ہے جس کی سربراہی قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف خود کر رہے ہیں اس اجلاس میں پارٹی صدر میاں محمد شہباز شریف اسی طرح جو الیکشن سیل کے چیرمنٹ بنائے گئے تھے ساکڈار چیف آرگنائزر مریم نواز شریف اور دیگر مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت بھی موجود ہے یہاں پر سرگودہ ڈوین سے تعلق رکھنے والے افراد کے جو ہے وہ مدو کیا گیا تھا جو الیکشن سیل کی طرف سے جو شارٹ ڈس کرنے کے بعد آج ان کو بلائیا گیا قومی ساملی کی گیارہ نشست پر جو ہے امیدوانوں کے نام فائنل کیے جائیں گے سبائی ساملی کی تئیس نشستوں پر جو ہے امیدوانوں کو ٹگر دینے کے حوالے سے معاملہ زیرے گھو لائے جا رہے ہیں مومی طور پر قومی ساملی کی گیارہ نشست کے لیے ارتیس امیدوار کے انٹریو کو لیے شارٹس کیا تھا جن کو آج مدو کیا گیا ہے اور سبائی ساملی کی تئیس نشستوں کے لیے سرسر افراد کو جو ہے وہ بلائیا گیا تھا جس سے انٹریوز کیے جا رہے ہیں یہاں پر جو ہے جب اجلاعات شروع ہوا تو جو مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر رہنما جو وفات پا چکے تھے ان کے لیے دعا کی گئی اور ان کی جانے سے جو پارٹی اور ملک کے لیے جو خدمات دی گئی تھی ان کی خرادہ ان کی خدمات کو سراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ایک مضبوط اور ایک نوجوانوں کی پارٹی ہے جو آئیدہ مسلم کی اقتدار میں آ کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے ایک طرح میں آپ مبزول کروانا چاہوں گا کہ ہمیشہ سے جب پارلیمانی بورڈ کی جراس بلائے جاتے ہیں تو ماضی میں ہم نے دیکھا جسا طریقہ انصاف ہو یا دیگر جماعتیں خاص طور پر خود یہ مسلم لیگ نون کا ایک کوارٹر یہاں پر جب افراد انٹرگویر کے لیے آتے تھے تو ایک بڑی تعداد ہوتی تھی لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وانیٹی ایچ پلاک مالا ٹاؤن یہاں پر مکمل طور پر خاموش ہے حسن ازہ ایک بار پیسے بتائیے گا آج جو پارلیمانی بورڈ کے جلاس میں مشاہد اللہ خان اور بیگم نجمہ حمید مرہومہ کے لیے فاتح خانی کی گئی ہے بلکل مشاہد اللہ خان اور بیگم نجمہ حمید کے لیے قرآن خانی کی گئی اور یہ بات تسلیم کی کہ انہوں نے پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو ویجن تھا اس کو آگے لے کر چلنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے اور خاص طور میں ایوانڈ کے اندر بھی انہوں نے ملک کے لیے جو ہے وہ مصمت انداز میں آواز اٹھائی ہے صحیح بات شکریہ حسن رضا